حبیر فوراں بولتا ہے کہتا ہے کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ تم اب مجھ پر الزام لگاو گیا میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تم غلط الزام لگا رہے ہو پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم نے اینی کے کمرے سے وہ فائل کن چوری کیا یا تم نے چوری کیا یا کسی اور نے چوری کیا اگر وہ فائل کسی اور نے چوری کیا تو کہاں گئی ہے کون لے کے گیا ہے ادھر عائشہ فوراں کمرے بلاتی ہے وہ کہتی ہے اس فائل کو لڑی ہو یہ فائل ہے میرے پاس ہے سب چونگ جاتے ہیں اور سب پریشان رہیتے ہیں یہ کا کر دیا عائشہ نے کیونکہ سب نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فائل کسی صورت میں بھی ہے حبیب کے ہاتھ نہیں جگرے دیں گی وہ سب نے ملکہ وہ فائل چھپائی ہوتی ہے فاہر کے ماہ تو پشتا رہی ہوتی ہے کہ یہ فائل عائشہ کے کیوں کیوں دے دی لینے عائشہ کے ہاتھے کیوں چڑھی یہ فائل میں اپنا دی چھپا لیتی اس کو ادھر حبیب وہ فائل جیسے دیکھتا ہے بڑا پشت ہوتا ہے وہ وہاں سے فوراں نکل جاتا ہے ادھر فاخر کے ماہ عائشہ سے کہتی ہے یہ تم نے کیا کر دیا کنے برباد کر دیا تم ہمیں سڑک پر لے کے آنچھتی ہو اب یہ مکان اس کو اپنے نام کروا لیا تو ہمارا کیا بنیں گا یہ کاربار اس نے نام کروا لیا تو ہم کان سکھائیں گے عائشہ کہتی ہے میں کیا کروں میں اپنے گھر ٹوٹا ہوا کیسے برداشت نہیں ہو وہ مجھے طلاق دینے پر بذت ہے اور مجھے گھر سے مکارنے پر بذت ہے